سر ڈالر کے اوپر لازمی طور پر زیار ہے آپ سے میں اپینیں لینا چاہوں گا اس پر میں ماضی میں بھی تھوڑا جاؤں گا کہ جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ڈالر کا ریٹ اگر ایک فکس اماؤنٹ پر تھا تو وہ مسنوی طور پر رکھا گیا تھا تو آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسنوی طور پر ریٹ روک سکتے ہیں اور جب بڑھتا ہے تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے پر ہم اس دفعہ کیوں نہیں روک سکے مسنوی طور پر بیچتا ہے جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ لو ہو جاتا ہے عساق ڈار صاحب نے بہت بڑی ایماؤنٹ کے ڈالر پاس پر بیچے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ میں بھی چارٹڈ اکاؤنٹ ہوں اور میں بھی لاہور سے بلاؤنگ کرتا ہوں لاہور پہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے اور لاہور میں رہا ہوں ڈار صاحب بھی چارٹڈ اکاؤنٹ ہے ڈار صاحب بھی لاہور سے بلاؤنگ کرتا ہوں ہمارا دونوں کا ایک بنیادی ہمانگی ہے اور ایک بنیادی اختلاف ہے آج سے نہیں ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ کوئی انیس سو پچاسی سے ہے ڈار صاحب کی ایکنومکس ہے ٹریڈرز کی ایکنومکس میری ایکنومکس ہے انڈسٹلسٹ کی ایکنومکس اس کی وجہ یہ ہے کہ دار صاحب آڈیٹر رہے ہیں ساری زندگی ٹریڈرز کے میں ساری زندگی آڈیٹر رہوں انڈسٹلسٹ کا پیکیجز اور یہ سٹی ڈار صاحب یہ چاہتے ہیں ٹریڈرز یہ چاہتے ہیں پاکستان کے ٹریڈر کی لابی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے جو ٹریڈرز کی لابی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ڈالر کی ویلیو نیچے رہے کہ ان کی ایمپورٹ سستی ہو یہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے کسی طریقے سے بھی گورنمنٹ ڈالر کو نیچ سستہ رکھے اور اس سے ایمپورٹ کی ویلیو ایمپورٹ زیادہ وائیبل ہو جائے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ ڈالر کی ویلیو کو دیچے رکھتے ہیں انٹینشنلی تو ایمپورٹ سستی ہو جاتی ہے اور لوکل انڈسٹری تباہ ہو جاتی ہے آج کی لوکل انڈسٹری تباہ ہونے میں میں ڈار صاحب کو مجھوار نہیں جاتا ہے ڈار صاحب تو صرف نمائندہ تھے میں ہم عمد نواز شریف کے پہ دار ہے یہ پی ایم ایل این کی ایکنومکس ہے اس نے پاکستان کی سنت کو تباہ کر دیا ٹھیک ہے تباہ ہوگی پاکستان کی سنت میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر آپ نائنٹین نائنٹیز میں چلے جائیں تو پاکستان کے سکول کا ہر بچہ سروس یا باٹا کا جھتا پہنا کرتا تھا ایسا ہی ہے اب تو نہیں پہنتا اب ایسنگ افورڈ نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں نہیں چھتا پہن رہے نا یار چینیز ہے وہ اچھا وہ اصل نہیں رہا نہیں وہ اب سروس باٹا سے سستا آ جاتا ہے جی جی وہی کیونکہ سروس باٹا تھوڑا ایکسپنسیو ہو گیا اور دوسرا آپ کو مارکٹ میں سستا مل جاتا ہے سستا رکھے کی کسی ایڈیوٹی بہت کام ہے اور دولر سستا ہے تو آپ نے دو تین جخصان کیے نا ایک تو پوری انڈسٹری دبا کر دی اور چینیز ایمپورٹ کر دی تو کب تک چلائیں گے اچھا اب ان کا موڈل کی ہوتا ہے کہ سستا رکھو دولر کو ایمپورٹ بڑھاؤ مگر آخر میں آکر بھی فز جاتے ہیں کہ کب تک آخر دولر پھیکتے نہیں کہ بزار میں ایک جگہ پہ آکر بلاس ہو جاتا ہے بم بلاس ہو جاتا ہے تو یہ تین دفعہ جب گئے ہیں ہمیشہ اسی طرح گئے ہیں واپس تین دفعہ یہ واپس گئے ہیں یہ ہمیشہ جس سال میں واپس گئے ہیں اس سال کا آپ ایکنومکس دیکھ لیں کہ ان کی جو ایمپورٹ ہے وہ ایک دب شوٹ اپ کر جاتی ہے یہی گلتی عمران خان نے بھی کی اکیس کے اندر ہے جب گاڑیاں برانی شروع کی تو ہمارا یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہماری جو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس ہے یہ نہیں بڑھ سکتی ہمارا جو ڈالر بیلنس ہوگا وہ ایمپورٹ کم کر کے ہوگا ہم وہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے ہمارا وہ تعلق نہیں ہے آج پاکستان میں یہ حال ہے کہ ہر چیز ایمپورٹڈ ہے آپ اس ٹبل پہ دیکھ لیں کوئی چیز ایسی ہے جو پاکستان نے بنی ہو سب چائنیز ہی ہے سب چائنیز ہے کیوں ایمپورٹ بہت سستی ہے ایمپورٹ سستی ہے ڈالر سستا ہے اب وہ آپ نے پورے ایک 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 اکلومک سٹل کر دی ہے جس طرح سے ٹھیک ہے تو اس اس موڈل پر پاکستان چل لی سکتا اب یہ اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلا نہیں کوشش کریں یہ چل نہیں چل نہیں پا رہا ہے تو دیکھیں میں صرف آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیفولٹ سے پاکستانیوں نے نہیں بچایا پہلی بات تو بچا ہی نہیں ہے بیٹھے مگر اگر بچایا ہے تو وہ امریکہ کی انٹرنیشنل پولیسیز نے بچایا ہے کہ وہ اس وقت نہیں چاہتے کہ ایک نیوکورٹ سٹیٹ ڈیفولٹ میں جائے ٹھیک ہے ہم نے ہم نے کچھ نہیں کیا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تو اسے کہتے ہیں ہم تو ہم تو مطلب ہمارے پاس تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو امریکنز کا انٹرسٹ ہے کہ وہ شاید نہیں چاہتے کہ پاکستان کو اس وقت ڈیفولٹ میں ڈالیں مگر یہ آپ سوچ لیں کہ وہ آپ کو جب اس چیز سے نکالیں گے تو پھر ان کی شرائط کیا ہوں شرائط ظاہر ہے وہ پھر اپنی شرائط پہ کیا ہمارے پھر اپنی شرائط